جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جاہا ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی بھئی کر تو دی تھی نا زبان سے بات نکل تو گئی تھی نام اموال میں لکھی تو گئی تھی نا اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی اور پھر کبھی کبھی پر کہ کیا جواب دیتی ہیں اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاند کی ناشکری کے تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتی ہیں اس لئے عدیس پاک نے عورت کو ناقصاتل اقل کہا گیا ہے کہ عورتیں اقل کی ناقص ہوتی ہیں اب یہ جو اقل کی ناقص کہا گیا اس کا چا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وکوف ہوتی ہیں اقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی نا 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 عورتیں اتنی اقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گن کر دیتی ہیں ٹھیک نہیں کہنا ناچنے چاہ دیتی ہیں بندے کو عام طرح پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے ریزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنیش پر بچیوں کے تو پھر ان کو کیوں ناقصاتل اقل کہا گیا تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناقصاتل اقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی اقل پر غالب آ جاتے ہیں لہٰذا جس سے محبت کرتی ہے اتنا چاہے گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا اسی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے اور یہ شدت ان کے اقل کو ناقص کر دیتی ہے یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی ہیں پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا اچھے خاندان کی لکھی پڑی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے نہ وہ کوئی کام کرتا ہے نہ اس کی تعلیم ہے نہ کوئی اس کی پرسنیلیٹی ہے کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا ماں باپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کر لیا اب اس کو جتنا مردی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے نہ نوکری کہاں سے کھائے گا تمہیں کھلائے گا سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں کہتی ہے بس میں گزارہ کرلوں گی تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آجاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلق کر جاتی ہیں ذرا سی بات پر خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں تو یہ جو بے وکوفی کے فیصلے کر جیتی ہیں نا جذبات میں آکے شریعت نے کہا کہ یہ ناکسات العقل ہوتی ہیں اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا اگر بالفرد والتقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں پچیس تیس طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن نا ناکسات العقل والدین دین اور عقل کی ناکس ہوتی ہیں تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنے چاہیے خاند کے گھر میں جتنی تقریف ہے اس کو اتنے ہی رکھیں اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام دو پڑوس میں تھی جب پھارے ہوتی تھی کام سے ایک تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھی ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں وہ کہتی تھی لڑے میری جیوٹی یہ کہتی تھی جیوٹی لگے تیرے سر پہ چاہاں انہیں شروع جاتی تھی دونوں کی تو لڑائی جھگڑا کرنا کم سا مشکل ہے تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہے نمد کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہے سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چک کر جائیں گی اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے کہتی ہے نہیں ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ